کہا یہ جاتا ہے ناظرین کہ یہاں پر ٹکسال ہوا کرتا تھا اب ٹکسال کیا ہے؟ ٹکسال سے مراد ایک ایسا ادارہ یا ایک ایسا انسٹیوشن جو کہ ملک کے لیے جو سکھے ہوا کرتے تھے کرنسی ہوا کرتی تھی اس دور کی اسے بنایا کرتے تھے بنیادی طور پر اگر ہم اس کی بات کریں تو لاہور کے کلچر کا اب جو حصہ کم ہوتا جا رہا ہے لیکن کسی دور میں اس کے بغیر ہماری شادیاں مکمل نہیں ہوتی تھیں یعنی بگیاں جس پہ دھولا سوار ہو کر آیا کرتا تھا یہاں پر اس بگی کی کہہ سکتے ہیں پوری ایک مارکٹ ہے جہاں پر وہ بگیاں تیار کی جاتی ہیں جب آپ نے یہاں سے ہیرامنڈی کو ختم کروانے کی کوشش کی تو ہوا کیا کہ وہاں سے آرزی طور پر تو ختم ہو گیا لیکن جو معاملات ایک خاص بزار تک محدود ہوا کرتے تھے وہ آل آور دا لاہور پھیل گئے تو یہ چیز جو ہے یہ ہیرامنڈی کے حوالے سے ایک کرواسچ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ لاہور کی جو کلچر ہے اس کو زندہ رکھنے میں اس حویلی کا بڑا اہم کردار ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں کی امپورٹن پرسنیلٹی کی حوالے سے تو اس حویلی کو جو اون کرتے ہیں وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے نواز سے ہیں میاں صلاح الدین صاحب ان کی حلوہ پڑی بڑے مزدار ہوتی ہے لیکن جو ان کا سپیشل حلوہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور میں بہت کم اس طرح کی مثال ملتی ہے ٹپیکل جو ڈرائی فروٹس اس میں ڈالے جاتے ہیں اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھویا ڈالا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین دیکھ رہے ہیں ہم ویلاغومنٹری اور میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا مزبان ساتھ زاہد دورز آف لاہور سیریز کے آج ہم آخری اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آج جس دروازے کا میں ذکر کرنے لگا ہوں یہ دروازہ اگر میں کہوں کہ یہ لاہور کی جو ٹپیکل کلچر ہے فوڈ ہے اور ہیریٹیج ہے اس کا مرکب ہے یہاں وہ تمام چیزیں مل جاتی ہیں ماں سوائے اس دروازے کے تو میرا خیال ہے میں میں غلط نہیں ہوں گا آج جس دروازے کا ہم آپ کے سامنے تذکرہ کرنے لگے ہیں اس دروازے کا نام ٹکسالی گیٹ ہے ناظرین جیسے ہی ٹکسالی گیٹ کا نام آتا ہے تو لوگ کافی جو ہے وہ ان کے چہروں کے تاثرات بدل جاتے ہیں کیونکہ ٹکسالی گیٹ کا نام آتے ساتھ ہی سب سے پہلے ریڈ زون یا ریڈ ایریا جس کو ہم کہتے ہیں یا ایون نو کوئی ایریا بھی کہتے ہیں وہ ذین میں آ جاتا ہے لیکن آج اس ٹکسالی کی میں آپ کو سیئر کرواؤں گا وہ اس سے مختلف ہے اور اس کے بارے میں بھی ہم ضرور ڈسکشن کریں گے اس ویڈیو کو تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس دروازے کے حوالے سے تو یہ وہی دروازہ ہے جسے اکبر کے دور میں جب لاہور کے اندر ڈیفرنٹ دروازے بنائے گئے تو ان دروازوں میں سے ایک دروازہ یہ بھی تھا جس کا نام ٹکسالی گیٹ ہوا کرتا تھا کہا یہ جاتا ہے ناظرین کہ یہاں پر ٹکسال ہوا کرتا تھا اب ٹکسال کیا ہے ٹکسال سے مراد ایک ایسا ادارہ یا ایک ایسا انسٹیوشن جو کہ ملک کے لیے جو سکھے ہوا کرتے تھے کرنسی ہوا کرتی تھی اس دور کی اسے بنایا کرتے تھے بقاعدہ اس دور کی جو مشنری ہوتی تھی یہاں پر سکھے آپ کہہ سکتے ہیں پانچ ہوا کرتے تھے یہاں پر اس دروازے کے اندر وہ تمام معاملات اور وہ تمام ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی اس ٹکسال کے نام کی نسبت کی وجہ سے اس دروازے کو جو کبھی ایکزسٹ کیا کرتا تھا اس دروازے کا نام بھی ٹکسالی گیٹ پڑ گیا جو کہ اب تک موجود ہے اس دروازے کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ انگریزوں کے دور میں بہت زیادہ کمزور ہو چکا تھا تو احتیاطاً اس دروازے کو گرا دیا گیا تھا یہ تھی ناظرین بیسک سی ہسٹری اس دروازے کے حوالے سے جو ہمیں جاننے کا موقع ملتا ہے اگر ہم اس کی لوکیشن کی بات کریں تو اس کی لوکیشن اگر ہم ٹو ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں گریٹر اقبال پارک اس طرف سے آئیں تو وہاں سے بھی اس کی داخلی دروازہ ہے جو اس وقت ہوا کرتا تھا اس کی وہ گلی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آئیں داتا صاحب والی سائٹ سے تو وہاں سے بھی اس کا دروازہ جو ہے وہ آتا ہے لیکن اس دروازے کے اندر انٹر ہونے کے لیے جو نیا ایک بریج بنایا گیا تھا شباز شریف کے دور میں سسمنشن بریج جسے کہتے ہیں یا جسے ازادی چوک فلائی آور بھی کہتے ہیں اس سے آپ کو راؤنڈ جو ہے وہ ایک یوٹن لے کر آنا پڑتا ہے اور پھر آپ اس دروازے کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں اس دروازے کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے جیسے ہی آپ اس دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو رنگ برنگی خوبصورت بگیاں یا گھوڑے کھڑے نظر آتے ہیں بنیادی طور پر اگر ہم اس کی بات کریں تو لاہور کے کلچر کا اب جو حصہ کم ہوتا جا رہا ہے لیکن کسی دور میں اس کے بغیر ہماری شادیاں مکمل نہیں ہوتی تھی یعنی بگیاں جس پر دھولا جو ہے وہ سوار ہو کرایا کرتا تھا یہاں پر اس بگی کی کہہ سکتے ہیں پوری ایک مارکٹ ہے جہاں پر وہ بگیاں تیار کی جاتی ہیں جہاں پر وہ بگیاں کرایاں پر ملتی ہیں جس کے درو جو ہے لوگ اپنی شادیاں کسی دور میں کیا کرتے تھے آج بھی یہاں پر اس کی باقیات موجود ہیں آپ اپنی سکرین کے اوپر دیکھ پا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ناظرین یہاں پر شیخ پوریاں بازار آتا ہے کیا فینسی خسے اور اس کے ساتھ سینڈل کڑائی والے جو ڈیفرنڈ جوتے ہوتے ہیں جو شادیوں میں ٹیپیکل ہمارے ہاں استعمال کیے جاتے ہیں وہ اس جگہ پر آپ کو یہاں پر آپ کو اس کی بہت بڑی جو رینج ہے وہ نظر آتی ہے اور یہ پورے پاکستان میں جو خسوں کی مارکٹ ہے اس کی ایک بڑی مارکٹ کنسیڈر کی جاتی ہے اگر ہم بات کریں یہاں کا جو بدرامے زمانہ ایک لفظ ہمیں جانے کا موقع ملتا ہے ٹکس خالی گیٹ کے اندر جیسے ہم ہیرہ منڈی کہتے ہیں تو ہیرہ منڈی انہی جوتوں والی دکانوں کے اوپر جو آپ کہہ سکتے ہیں بیلڈنگز ہوا کرتی تھی ان میں وہ ایکٹیو ہوا کرتی تھی کسی دور میں اور یہاں پر اب جو معاملات ہیں وہ کافی حد تک محدود کر دیے گئے ہیں ان ریڈ زون کو یا نو گو ایریا کو یہاں پر کچھ عرصہ قبل ہمارے پاکستان بننے کے بعد حکومتی معاملات کے اندر رہتے ہوئے اس کو بند کروایا گیا تھا اور وہ بند جو کروانا تھا میرا خیال ہے اس سے اس چیز کو جو معاملات ہیں وہ کم ہونے کے بجائے زیادہ ہو گئے کیونکہ برائی ناظرین کہتے ہیں کہ جس حد تک محدود ہو اتنا بہتر ہوتا ہے جب آپ نے یہاں سے ہیرامنڈی کو ختم کروانے کی کوشش کی تو ہوا کیا کہ وہاں سے آرزی طور پر تو ختم ہو گیا لیکن جو معاملات ایک خاص بزار تک محدود ہوا کرتے تھے وہ آل آور دا لاہور پھیل گئے تو یہ چیز جو ہے یہ ہیرامنڈی کے حوالے سے ایک کرواسچ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کیا وہ جو ہیرامنڈی کسی دور میں ایکٹیو ہوا کرتی تھی وہ اسی ٹکسالی گیٹ کے اندر ایکزسٹ کیا کرتی تھی اس کے ساتھ اس بزار کے اندر آلات موسیقی کی بہت ساری دکانیں موجود ہیں گٹار ہو گیا تبلہ ہو گیا بانسوری ہو گیا سرنگی یا جو بھی آپ کسی بھی قسم کا انسٹرومنٹ جو ہے میوزیکل انسٹرومنٹ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ بزار اس کا گڑھ ہے یہاں پر آپ کو ہر قسم کا انسٹرومنٹ نہ صرف ملتا ہے بلکہ اس کی بڑی زبدست رپیرنگ بھی کی جاتی ہیں تو لاہور کے بہت سارے لوگ جو آلات موسیقی سے کسی نہ کسی حد تک وابستہ ہیں وہ یہی سے تمام قسم کی اس انسٹرومنٹ کے حوالے سے شاپنگ کرتے ہیں اور اب ہم بات کریں گے یہاں پر موجود دیگر تاریخی ہمارتوں کی جو اس تکسالی گیٹ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں سٹل کرتی ہیں اور یہ جتنی میں چیزوں کا ذکر کروں گا یہ کسی نہ کسی صورت میں اس کے اندر ابھی بھی موجود ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے سر گنگا رام کی رہائشگاہ کا اور بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ سر گنگا رام جو موسنی لاہور ہیں جن کے اوپر میرے چینل پر ایک تفصیلی ویڈیو بھی موجود ہے ان کا تعلق بھی کسی حد تک تکسالی گیٹ سے رہا ہے اور یہاں پر ایک گھر بھی موجود ہے جو ان کی ہونرشپ میں ہوا کرتا تھا اور جو اس وقت اس پہ بورڈ بھی لگا ہوا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ان کی ملکیت ہے اور یہ ٹرسٹ کے تحت چل رہا ہے تو بہت کم لوگوں کو اس بارے میں معلوم ہوگا کہ وہ تکسالی گیٹ میں بھی کافی حد تک کسی کافی جو ہے وہ عرصے تک رہ چکے ہیں ناظرین ایک پنجابی شائری کا دامن ہی کے نام سے ایک آپ کیا سکتے ہیں اکیڈمی چل رہی ہے ان کی بیٹھک یہاں پہ تھی یہاں ان کی رہائش کا ہوا کرتی تھی یہاں وہ بیٹھا کرتے تھے یہاں پہ عدبی جو محافل ہیں وہ ان کے ہاں اسی جگہ پر ٹرسٹالی گیٹ کے اندر سجا کرتی تھی اسی طرح ایک اور بہت بڑے شائر جو اکبر کے زمانے میں جن کا نام شاہ حسین تھا ان کے بارے میں بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ ان کی جو بیٹھک تھی وہ بھی یہی استاد آمن ہی کی بیٹھک ہوا کرتی تھی وہ بھی یہی پہ بیٹھ کے شائری کیا کرتے تھے ناظرین جیسے ہی آپ اس ٹرسٹالی گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک مسجد کا خوبصورت نظارہ کرنے کو ملتا ہے جو کہ تھوڑی سی ایلیویٹڈ مسجد ہے ہواں میں مولک ہے بلند ہے اور جس تک پہنچنے کے لیے آپ کو زینے چڑھنے پڑتے ہیں اس مسجد کا نام جو بتایا جاتا ہے وہ دو نام ہیں اسے شاہ جہانی مسجد بھی کہتے ہیں اسے ٹرسالی گیٹ والی مسجد بھی کہا جاتا ہے اس مسجد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد شاہ جہان کے دور میں بنی تھی اور اگر ہم تھوڑا سے اسے آگے جائیں تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک بلو کلر کی ایک امارت نظر آئے گی جس کے اوپر پاکستان ٹاکیز کا ایک آپ سمجھ لے پلیٹ لگی ہوئی ہے یہ لاہور کا سب سے پہلا سینما کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس سے تھوڑا سا ہی آگے جائیں تو سامنے ایک اور پیاری سی خوبصورت سی بلو کلر کی امارت نظر آئے گی حویلی نظر آئے گی بنیادی طور پر اس حویلی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ملے گئے طرح نور جہان انہوں نے اپنی زندگی کے کچھ آیام اس امارت کے اندر گزارے تھے تو یہ ٹکسالی والی مسجد ہو پاکستان ٹاکیز ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نور جہان کا گھر ہے ان تینوں کے اوپر میرے چینل پر ایک ویڈیو موجود ہے اس کا لنک یہاں پر آ رہا ہے اسے لازمی فالو کیجئے گا تاکہ آپ کو تمام تفصیلات مزید اس حوالے سے مل سکیں جیسے ہی آپ اس بزار سے مزید گزر کے آگے آتے ہیں تو آپ کے ایک خوبصورت سا ایک بڑا سا چوک آتا اس چوک میں لیف سائیڈ پہ ایک گرچہ گھر ہے اور اس گرچہ گھر کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ انگریزوں کے دور میں بنایا گیا تھا یہاں کی کرسٹین کمیونٹی کے لیے اسی چٹ سے گزر کے تھوڑا سا آپ آگے آئے ہیں تو آپ کے سامنے ایک براؤن کلر کی ایک بیلڈنگ نظر آئے گی یہ بیلڈنگ جو ہے بنیادی طور پر ایک پانی والا طلاب جسے کہتے ہیں اور یہ پانی کا ایک سسٹم ہے جو کہ انگریزوں کی طرف سے یہاں پر انسٹرال کیا گیا تھا اندرون لاہور کے لوگوں کے لیے اور بڑا ہی زبدست یہ ایک سسٹم ہے کہ اس دور میں جو بنایا گیا یہ سسٹم آج بھی بڑے سیکسسفل انداز میں چل رہا ہے اور اندرون لاہور کو پانی کی سپلائی مہیا کرنے کا ایک بہت بڑا سورس ہے اس کے علاوہ ٹکسالی کے اندر ناظرین ایک بہت ہی خوبصورت حویلی ہے ایک منشن ہے جس کا نام پیر زیادہ منشن ہے اور یہ اس کی ہسٹری بڑی زبدست ہے اور کہا یہ جاتا ہے لاہور کی بڑی بڑی جو محافل ہوا کرتی تھی جن میں رقص و سرور کے معاملات چلتے تھے وہ اسی پیر زیادہ منشن کے اندر منعقد ہوتی تھی اس کے اوپر میرے چینل پہ ایک بڑی زبدست ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے اسے لازمی فالو کیجئے گا کیونکہ اس میں میں نے آپ کو اس حویلی کے حوالے سے اس کی آنرشپ کے حوالے سے اور تمام بھی جو معاملات رہے ہیں اس تاریخ میں اس حویلی کے حوالے سے وہ شیئر کیے ہیں اور ایک اور یہاں پر بیلڈنگ جو موجود ہے جس کا میرا خیال ہے نام ہی کافی ہے اگر میں وہ نام لوں گا تو تمام لاہوریوں سے جانتے ہیں بارود خانہ یہ جسے حویلی بارود خانہ بھی کہتے ہیں بارود خانہ حویلی کہتے ہیں میاں صلاح الدین کی حویلی کہتے ہیں یہ لاہور کی جو کلچر ہے اس کو زندہ رکھنے میں اس حویلی کا بڑا اہم کردار ہے اور اگر ہم بات کریں یہاں کی امپورٹن پرسنیلٹی کے حوالے سے تو اس حویلی کو جو اون کرتے ہیں وہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے نواز سے ہیں میاں صلاح الدین صاحب اور ان کے پاس یہ موجود ہے حویلی یہاں پر بہت سارے شوز ہوتے ہیں میوزیکل نائٹس ہوتی ہیں جو سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو یہاں پر وہ فری ویزٹ کرواتے ہیں بہت سارے فوٹو شوٹس جو یہاں پر کپل فوٹو شوٹس یا ویڈنگ فوٹو شوٹس جس کو ہم کہتے ہیں وہ یہاں پر آرگنائز کی جاتے ہیں تو اندرون لاہور کے اندر جس حویلی کو بہت ہی زبردست انداز میں کسی ایک شخص نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے تو یہی میاں صلاح الدین ہے اور ان کی حویلی ہے جس کا نام حویلی بارود خانہ ہے یہ تھی ناظرین اس حویلی کے حوالے سے اور اس دروازے کے حوالے سے جو تمام یہاں پر موجود تاریخی حویلیاں ہیں یا تاریخی مقامات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کیے اب پروگرام کے آخری حصے میں چلتے ہیں جہاں پر ہم ذکر کرتے ہیں خاموں کے حوالے سے تو میں یہ آپ کو بڑے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹکسالی گیٹ لاہور کے اندر اور ٹپیکل لاہوری فوڈ کے حوالے سے رچ ہے یہاں پر آپ کو ہر کسن کی ورائیٹی جو ہے وہ مل جائے گی اسے آپ ٹرائے کر سکتے ہیں تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹکسالی گیٹ کے اندر جب آپ ہینٹر ہوتے ہیں اور وہ خسو والی مارکٹ کے اندر آپ آتے ہیں تو یہاں پر ایک شہاب بیٹھا ہوا ہے شہاب پوریوں والا جسے شہاب پوریوں والا بھی کہتے ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اصلی دیسی گھیج استعمال کرتے ہیں اور جو ان کا دیسی گھیج غلط ثابت کر دے تو اسے دیر اندن ایک لاکھ رکیہ انعام دیا جائے گا ان کی کیمے والی ٹکیاں واقعی بہت مزہدار ہوتی ہیں ایک عدی دفعہ کھانے کا موقع بھی ملا ہے تو یہ ایک ریکمینڈڈ حلوہ پوری کی آئٹم ہے یہاں پر اس دروازے کے اندر ایک اور حلوہ پوری اسی دروازے کے ساتھ منسلک ہے جسے ہم تاج سویٹس کہتے ہیں یا تاج محل سویٹس بھی کہا جاتا ہے ان کی حلوہ پوری بڑے مزہدار ہوتی ہے لیکن جو ان کا سپیشل حلوہ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور میں بہت کم اس طرح کی مثال ملتی ہے ٹپیکل جو ڈرائی فروٹس اس میں ڈالے جاتے ہیں اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کھویا ڈالا جاتا ہے بہت زبدس بہت کمال یہ حلوہ بناتے ہیں تو حلوہ پوری تو ان کے مزہدار ہے لیکن اصل جو ان کی آئٹم ہے جو مینلی طور پر لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں وہ ان کا سپیشل حلوہ ہے جو آپ کو الہدر سے خریدنا پڑتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر آریف چٹکارا اگر کچھ چٹپٹا کھانے کا دل کرے اور آپ کا دل کرے کہ آپ ٹکا کے کوئی مرچوں والی آئٹم کھائیں تو آریف چٹکارا میرا خلاعہ لاہور کے اندر ون آف دا بیسٹ آپشن ہے اور وہی تواپی جسے بنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ملائی ڈالی جاتی ہے اس کے اوپر مسالے چھڑکے جاتے ہیں اس کو اچھی طرح نتوے کے اوپر فرائے کیا جاتا ہے اور پھر اس کو چپاتیوں کے ساتھ پریزنٹ کیا جاتا ہے مناسبہ باؤنٹ ہے بہت زیادہ ان کا جو آپ کہہ سکتے ہیں رقم نہیں ہے ان کا بہت زیادہ مہنگا مینیو نہیں ہے نارمل اگر آپ پیسے ہیں آپ کے پاس تو یہاں پر آپ جا کے آریف چٹکارا کا جو تواپیس ہے اسے آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی کسی دور میں لاہور کا سب سے فیمس جو باؤنگ پائے اور اس حوالے سے مشہور ہوا کرتا تھا پھجا اس کی بھی دکان موجود ہے لیکن انفرچنیٹلی پھجا کے بارے میں جتنے معاملات تھے وہ ماضی کا حصہ بن چکے ہیں اب یہاں پر جو ٹیسٹ ہے ویسا ڈیویلپ نہیں ہوا ویسا لوگوں نے آگے پورٹرے نہیں کیا ویسا آگے ڈیلیور نہیں کیا اس وجہ سے اب اس کے معاملات بیسے نہیں رہے برحال یہاں پر وہ یہیں زونہ نے اپنا کام شروع کیا تھا اور وہ پورے آل آور دا لاہور فیمس ہوئے تھے اسی کے ساتھ ناظرین اگر ہم تھوڑا سا آگے جائیں ہارڈلی واکنگ ڈیسٹنس پہ ہمیں جیدہ لسی والا بھی مل جاتا ہے جس کا لاہور میں بہت زیادہ نام ہے لاہور کے اندر ان کا کافی نام ہے اور کافی دنیا ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے پینے کے لیے جاتی ہے اس کے ساتھ ناظرین پاس ہی لاہور وال سٹی کی جانب سے ایک فوڈ سٹریٹ بھی ڈویلپ کی گئی ہے اور یہ جو فوڈ سٹریٹ ہے یہ ٹیپیکل آپ سمجھ لیں کہ ایک کمرشل بنیادوں پر بنائی گئی ہے جہاں پر جو پرانی اس دور کی حویلیاں ہوا کرتی تھیں جہاں پر کسی حد تک ہیرہ منڈی کی ایکٹیوٹیز بھی چلتی تھیں انہیں کنورڈ کرتی گیا ہے انہیں اب ایک سمجھ لیں کہ ہوتلز کی ایک چینز بنا دی گئی ہے چین بنا دی گئی ہے جس کے اندر ہی لائن میں یہ سارے ہوتلز آتے ہیں اور یہاں کا جو اصل سارا پیسہ ہے وہ ویو کا ہے کہ جب آپ چھت پر بیٹھتے ہیں ٹوپروف پر بیٹھتے ہیں تو سامنے آپ کے باشاہی مسجد کا بڑا خوبصورت جو نظارہ ہے وہ آپ کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ ان تمام جگہوں پر جا سکتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ان جگہوں سے جا کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں لسی پی سکتے ہیں آپ آریف چٹکھا رہا پرائے کر سکتے ہیں آپ کسی بھی برینڈ کو آپ پرائے کر لیں یہ تمام کے تمام بڑے ضبادست ہیں اور لاہور کی جو ٹیپیکل فوڈز ہیں ان میں اپنا ایک نام پیدا کیے ہوئے ہیں تو ناظرین آج کے لئے اتنے ہی آج کی ویڈیو آپ کو ٹکسالی گیٹ کے حوالے سے کیسی لگی اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ آج یہاں ہی پر ختم ہوتا ہے گیٹس آف لاہور کے حوالے سے جو ہم نے یہ سیڈیز کنٹینیو کی انشاءاللہ ان تمام سیڈیز کو کمبائنڈ کر کے ایک بڑی ڈاکومنٹری بھی میں آپ کی خدمت میں لے کر کچھ عرصے بعد حاصل رہوں گا اپنے مزبان ساتھ زہد کو اجازت دیجئے گا اس سیڈیز کے حوالے سے اس گیٹ کے حوالے سے آپ کو یہ اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ